ہاں جی دوستو آج بات کرتے ہم یوکے یونائٹڈ کینگڈم کے ویزٹ ویزا کے بارے میں جو ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ بتا دوں گی کچھ لوگ سوچ کے ہیں کہ یوکے انگلینڈ ہے یا لنڈن ہے دیکھئے یوکے چار کنٹری کا گروپ ہے انگلینڈ، سکوٹلینڈ، ویلز اور نورڈن آئیلینڈ اور اس کا یہ ٹورسٹ ویزا ہے اس کو بولا جاتا ہے سٹینڈرڈ ویزٹ ویزا جو آپ کو سکرین پہ دکھ رہا ہے اور یہ کتنے ٹائم تک آپ اپلائی کر سکتے ہو آپ چھے مہینے کا دو سال کا پانچ سال کا دس سال تک کا ویزا یہ اپلائی کر سکتے ہو تو اس کے لیے چیک لسٹ کیا ہے دوبائی سے یو اے سے جا آپ کسی اور گنٹری میں ہو جیسے انڈیا پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ تو آئی ٹی آر ان کو ایڈیشنلی اٹیچڈ گرنی بڑھتی ہے انکم ٹیکس ریٹرن جو ہوتا ہے لیکن دوبائی میں یا یو اے میں اس چیز کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے تو یہ بینیفٹ اپنے دوبائی والوں کو تو اس کی جو چیک لسٹ ہے میں آپ کو اس پہ لے کے چلتا ہوں اس کی چیک لسٹ ہے یہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے ایٹ لسٹ وہ سکس منت تک اس کی ویلڈیٹی پڑھے ہو ٹھیک ہے جی ایکسپائری ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ ایٹ لسٹ سکس منت تک ہو اس کے بعد دو بلینک پیج ہو ٹو بلینک پیج آپ کے پاسپورٹ میں پڑھے ہو تاکہ اگر ہم بیسی آپ کا ویزا کئی سٹیمپ کرنا چاہتی ہے تو ان کے پاس ہو وہ جگہ تو اس کے بعد سکس منت کی آپ کی پروپر مینٹینڈ پینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جس میں آپ نے ڈیپوزٹ نہ کروایا ہو کچھ بھی اپنی طرف سے جس میں صرف آپ کی جس کو آپ بول سکتے ہو سیزنگ کاؤنٹ جو سیلری اکاؤنٹ ہو ٹھیک ہے جس میں آپ کی سیلری شو ہوتی ہو ہر منت کتنی آتی ہے اور اس میں آپ کو ایکسٹر ڈیپوزٹ نہیں کرنا ہے یوکے کے لیے خاص کر کے دھیان رکھیں آپ اس میں جو آپ کی سیلری آ رہی ہے وہ ہی آپ کو سیونگ شو کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اینو سی فروم امپلوئر نو اوبجیکشن سرٹیفکیٹ جس کو بولا جاتا ہے آپ کے لیے آپ کی کمپنی جو آپ کا جو بھی امپلوئر ہے یہاں بھی آپ کام کرتے ہو وہ ایک ڈیڈی کیٹڈ آپ کے نام پہ وہ لکھ کے ایک پروپر اینو سی اس کے دوارہ سائنڈ اور سٹیمٹ کمپنی کے دوارہ ہونی چاہیے کرنا چاہتا ہے اور ہمیں کوئی اوبجیکشن نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کی کمپلیٹ ویڈیو میں الگ سے بنا دوں گا کہ اینو سی کا فورمیٹ کیا ہونا چاہیے اس کے بعد ٹریول انشورنس دیکھئے ٹریول انشورنس بہت جروری ہو گئی ہے کوویڈ کے بعد ان چیزوں کے بعد تو ٹریول انشورنس کا آپ کا کیا سینہ ہے کہ آپ کی منیمم تھرٹی تھاؤزنڈ یورو سے تک کور کرتی ہو آپ کا ٹریول انشورنس ہوتا ہے وہ آپ آن لائن بائے کر سکتے ہو یو کی یو اے ای میں اسی پچاسی نبے درام میں ایٹی تو ہنڈرڈ بیٹ فین درام اچھی ایک انشورنس ٹریول انشورنس مل جاتی ہے اس کے بعد فلائٹ ریزرویشن آپ کو فلائٹ ریزرویشن ہے وہ شو کرنی ہے بوتھ وے ریٹرن مطلب آپ جا رہے ہو کب سے کب تک جا رہے ہو جس تاریخ کو جا رہے ہو اور کب آپ واپس آ رہے ہو اسی حساب سے آپ کو اپنا ویزا اپلیکیشن میں بھی وہ ڈیٹ ڈال لی ہیں تو فلائٹ ریزرویشن کا یہ ہے کہ آپ کو امبیسی کوئی بھی دنیا کے امبیسیو وہ یہ نہیں بولتے کہ آپ کو جو فلائٹ ریزرو کرنی ہے وہ فل اماؤنٹ کرنی ہے نہیں آپ ہولڈ پہ ٹکٹ جس کو ڈمی ٹکٹ بھی بول دیتے ہیں آپ ہولڈ پہ رکھوا کے وہ فلائٹ ریزرویشن کروا سکتے جو آپ کو فل پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کا ویزا ایکسپٹ ہوگا یا ریزیکٹ ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہوتل ریزرویشن ہوتل ریزرویشن آپ کو پتا ہے ہوتل بوکنگ آپ بوکنگ ڈوٹ کم سے کر سکتے ہو اگوڑا سے کر سکتے ہو ایسی وہ سی ویب سائٹس ہے جو پی ایٹ پروپٹی آپ کر کے بک کر سکتے ہو تو اس کے بعد ویزا اپلیکیشن فارم دیکھئے جو ویزا اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ یوکے ہے اس کا ویزا اپلیکیشن اون لائن ہوتا ہے اب اس کی جو اپلیکیشن کا پروسیس ہے ویزا کا یو بھی ہے وہ اون لائن ہے اور وہ آپ کو اون لائن ہی فل ڈیٹیل آپ کو فل کرنی ہے جب آپ اپنی اپلیکیشن پوری کرتے ہو تو اس کے بعد کتنے ٹائم کا آپ نے ویزا آپ اپلائے کر رہے ہو اس حساب سے ہم بیسی کے ایک فیس ہوتی ہے شے مہینے کا دو سال کا پانچ سال کا دس سال کا اس حساب سے آپ پیمنٹ اپنی پے کرو گے ان لائن اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو فائنل وہ ویزا اپلیکیشن فارم آئے گا بارکوڑ کے ساتھ وہ اپنے پاس رکھنا ہے اور آپ کو وی ایف ایس سے اپونٹمنٹ بک کرنی ہے وی ایف ایس کہاں پہ ہے دبائی میں وافی سینٹر میں آپ کو وافی سینٹر بو اپونٹمنٹ لیٹر لے کے اپنا جانا ہے اور نیکسٹ آپ کو بتا دوں ان کی ویب سائٹ کون سی ہے ان کی ویب سائٹ ہے یہ گوورمنٹ ڈوٹ یوکے ڈولیوڈوڈوڈ گوورمنٹ ڈوٹ یوکے یہ یوکے گوورمنٹ کے افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ جا کے اپنا ویزا اپلائے کر سکتے ہو ویزا اپلیکیشن آنلائن اپلائے کر سکتے ہو تو آپ کو یہاں پہ آنا ہے ٹوپک میں ٹوپک میں آکے آپ کو کہاں جانا ہے یہاں پہ ویزاز انڈ ایمیگریشن تو یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویزٹ ٹو دا یوکے پہ کلک کرنا ہے ویزٹ دا یوکے ویزٹ فور ٹوریزم پرپرز ویزمز اور شورٹ سٹے ائرپورٹ ٹرانزیسٹ ویزا کے لیے یہ لنک پہ آپ کلک کرو گے یہاں پہ آپ نے کلک کرا اس کے بعد نیچے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے ویزا ویزٹ دا یوکے از ایسٹینڈڈ ویزٹر تو آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو کہہ کرنا ہے یہ اپلائے فور ایسٹینڈڈ ویزا اس پہ آپ کلک کرو گے اپلائے فور ایسٹینڈڈ ویزا تو یہ فیس آئے گی یہ سارا فیس کا سیکشن ہے سٹینڈر ویزیٹر ویزا ہے جو سکس منت کا ہنڈر پاؤنڈ کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو الیون منت کا ٹو ہنڈر پاؤنڈ لکھا ہوا ہے تو ایسے ہی آپ پورا 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 اپنا پورٹل آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے اپنی اپلیکیشن سٹارٹ کر سکتے ہو اپلائی ناو پہ جا کر جہاں پہ آپ جب آپ یہاں پہ آ گئے جو آپ کو لینگوئی چاہیے وہ انگلیش ہندی جو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہو اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اس طرح سے آپ کی ویزا اپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ تھی فول سٹیپ بائی سٹیپ اگر کوئی ٹوپک رہ گیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہو اس کے بعد آپ کو میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو این او سی پہ جس چیز پہ بھی چاہیے میں بینک سٹیٹمنٹ کیسے منٹین کرنی ہے وہ میں دیرے دیرے اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گا ٹھیک ہے جی تھینک یو گوڈ لک